پہلی خبر میں آج بات کریں گے چناؤ آیوگ کی بھارتی جنتہ پارٹی نے آج آخرکار چناؤ آیوگ پر حملہ بول دیا پارٹی نے نرینرمودی کو بنارس کے بینیاباگ میں ریلی کی اجازت نہ دینے پر آیوگ کو آلے ہاتھ لیا وہیں دوسری اور آیوگ نے بھی اپنی پرمپرہ سے ہٹتے ہوئے بی جے پی کے آروپوں کا اتر دینے کے لیے ایک پریس کانفرنس کا ڈالی آیوگ نے کہا کہ وہ کسی بھی راجیتک دل سے بھہبیت نہیں ہے اور پوری نسبکشتہ اور امانداری کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے آج چناؤ آیوگ ویرودھی رویے کے تمام راجیتک دلوں نے آلوشنا کی آزاد بھارت میں یہ پہلی بار ہے جبکہ چناؤ آیوگ نے اس طرح آروپوں کے کٹ گھرے میں انہیں کھڑا کیا گیا اور اس کی طرف سے جواب بھی آیا بی جے پی کے لوگ گروہار کو بے حد غصے میں تھے پارٹی نے وارانسی سے اپنے امیدوار نریندر موڈی کے سمرتھن میں پانچ کارکرموں کی اجازت چناؤ آیوگ سے مانگی تھی آیوگ نے چار کارکرموں کے لیے ہاں کر دی لیکن بینیاں باغ میں ریلی کی انومتی نہیں دی آیوگ نے زلہ نیرواچن ادھکاری اور وارانسی کے زلہ مجسٹریٹ اتر پردیش کے مکھی نیرواچن ادھکاری راجی کے مکھی سچیو اور پولیس مہاندیشک سے رپورٹ مانگی تھی ان سب ہی نے اس علاقے میں ریلی کرنے کی اجازت نہیں دینے کی رپورٹ بھیجی اس کے بعد آیوگ نے یہ فیصلہ لیا اس سے پارٹی بھڑک گئی نریندر موڈی نے سیدھے سیدھے چناؤ آیوگ پر اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہنے اور پکشپاد کا کھلا آروپ لگایا پارٹی وارانسی اور نئی دلی میں چناؤ آیوگ کے خلاف سڑکوں پر اتر آئی ارون جیٹلی اور امیت شاہ کے نیترتو میں وارانسی میں دھرنا دیا گیا تو نئی دلی میں وینکیا نائیڈو کی آگوائی میں آیوگ کے دفتر پر پر پردرشن کا پریاس کیا لیکن دھارہ 144 لاغو ہونے کے قارن پولیس نے انہیں روک دیا بعد میں ایک پرتنیدی بندل نے آیوگ کے کاریالے میں اپنی شکایت درج کرائی بھارتی جنردہ پارٹی کی اس کارروائی نے چناؤ آیوگ کو بچ لیت کر دیا عام طور پر صرف مددان کے دن پترکار وارتہ بلانے کی پرمپرہ کو توڑتے ہوئے آیوگ نے شامکو پریس کانفرینس میں بی جے پی کے آروپوں کا سلسلے واروتر دیا آیوگ نے کہا کہ وہ اس طرح کے تیکھے آروپوں سے نراش ہیں لیکن کسی بھی راجنیتک دل سے ڈڑنے والے نہیں مکھے چناؤ آیوگ وی اے سمپت نے کہا کہ اپنی سمویدانک ذمہ داری آیوگ سمجھتا ہے اور پوری نشپکشتہ سے کام کر رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اس ویبھار پر انیک راجنیتک دلوں نے کھل کر غصے کا اظہار کیا کانگریس کے ورشت نیتا سلمان خرشید نے کہا کہ بی جے پی نے جو آج کیا اس سے صاف ہے کہ دیش کی سمویدانک سنستاؤں کا وہ سممان نہیں کرتی کانگریس کو کسی ماملے میں چناؤ آیوگ سے کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ لوگتانترک پرنالی کے انروپ ویرو درج کر آتی ہے کسی پارٹی نے ایسا کیا ہے کتنا بھی کسی پارٹی کو روش ہوا ہو کتنا بھی کسی پارٹی کو شکایت ہو کہاں کسی نے کبھی الیکشن کمیشن کے خلاف ایسا کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنی سرکشہ بڑھانی پڑی ہے میں سمجھتا ہوں ایک آج آج کا دن بھارتی جنتہ پارٹی نے اتحاس میں پرشن جن کے ساتھ لگ ڈالا ہے اس باہر کے چناؤں میں گلہ کٹ راجنیتک ہوڑ کے چلتے راجنیتک دلوں نے ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ میں وانی کا سیم کھویا اور تمام سمویدھانک پرتیکوں کا اپمان کر کے متداتاؤں کے بیچ اپنی پرتشتہ گرائی ہے چناؤ آیوگ پارٹیوں کے پارٹوں کے بیچ پشتہ دکھائی دے رہا ہے اس کی نشپکشتہ اور کاریشیلی پر سندیح پرکٹ کرنا ستہ کے لیے ادھیر ہونے کی مانسکتہ بھی پردرشت کرتی ہے بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی لیکن ایسا نہیں کہ صرف بی جے پی ہی چناؤ آیوگ کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہی ہو سماجوادی پارٹی کے ادکش ملائم سنگھ یادوں نے آج بلیا میں کہا کہ چناؤ آیوگ نے بی جے پی کے نیتا آمیت شاہ کو بھڑکاؤ بھاشن دینے کے آروپ سے موقت کرتے ہوئے پرچار سے بندش ڈالی اور سماجوادی پارٹی کے آزم خان پر یہ بندش برقرار ہے ملائم سنگھ نے بھی آیوگ پر سیدھے طور پر پکشپات ہونے کا آروپ جھڑ دیا ادھر ودیش منتری سلمان خوشید نے وارنسی میں بی جے پی کے روح کی نندہ کی ہے سلمان خوشید کے مطابق آیوگ کے پرتی بی جے پی کے جو رویہ ہے وہ سمدھانک سنستاؤں کے اپان جیسا ہے راستبا ٹی وی سمانتہ وشال دہیا نے ان سے اسی مددے پر خاص بات چیت کی کے اندری منتری سلمان خوشید ہمارے ساتھ ہیں سر ابھی حال فلحال میں بھاجپا اور ان کے پتہ منتری بد کے امیدوار نریندر مودی دونوں کی طرف سے چناؤ آیوگ پر نشپکش نہ ہونے کا آروپ لگا ہے پکشپاتی رویہ لگانے کا آروپ لگا ہے دیکھئے صرف اتنا نہیں یہ بہت بری بات ہے جو شبد استعمال کیے گئے ہیں جو شبد پریوک کیے گئے ہیں اس میں فراوڈ بھی ہے ایک فراوڑیلنٹ لیٹر فراوڑیلنٹ لیٹر کیا ہوتا ہے جو جیٹلی جی نے کہا کہ فراوڑیلنٹ لیٹر آیا ہے فریب بھرا لیٹر آیا ہے یہ کیسی باتیں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہتے تھے کہ سممان نہیں ہو رہا ہے ہمارے جتنے سمویدھانیک سنسطھائیں ہیں ان کا سممان نہیں ہو رہا ہے آج ذرا سا ان پر ذرا سا ان کے ویروت کوئی نڑنے آیا ہے تو آج مکھر کر آگئے کھل کر آگئے سلک پر آگئے آپ کو لگتا ہے کہ چناؤ آیوگ جو راجنیدیک دل ہیں ان کی جو آپسی بحث ہے آروپ پر تاروپ ہیں ان کا شکار ہو رہا ہے چناؤ آیوگ کسی کا شکار نہیں ہوگا چناؤ آیوگ سب سے اوپر ہے اور یہ بحث ہماری کہاں ہے یہ تو سیدھے سیدھے وہ بحث کرنے کی کوشش کر رہا ہے چناؤ آیوگ سے آروپ تو آپ کی پارٹی سے بھی پہلے لگے ہیں محمطہ بینر جی کی طرف سے لگے ہیں نہیں نہیں آروپ لگے ہوں گے لیکن کیا آروپ لگے ہیں ہم الیکشن کمیشن سے اگر کسی بات پر ناخش ہوتے ہیں تو ہم الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں ہم یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ ان کے باہر جا کے دھرنا پردرشن کریں اور پورے بنارس میں دھرنا پردرشن کریں ایسا تھوڑی ہم نہیں کیا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ چناؤ آیو کی ستیتی اس چناؤ میں بہت کمزور ہوئی ہے اور مضبوط ہوئی ہے اور مضبوط ہوئی ہے کون ایک پردھان منتری کا روپ پورا دے رہا تھا کہ میں پردھان منتری بنوں گا اور اس کو الیکشن کمیشن نے بتا دیا اور سکھا دیا کہ نیام کیا ہے میں تو سمجھتا ہوں ان کو بدھائی دینی چاہیے اور اس لیے زیادہ نہیں بدھائی دوں گا پھر یہ کہا جائے گا کہ جیسے ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں ہم ساتھ نہیں دے رہے ہیں جو صحیح ان کے نڑنے ہیں ان نڑنوں کو ہم ہم سوکار کرتے ہوئے ان کا سمان کرتے ہوئے ہم ان کو بدھائی دے رہے ہیں دہنے بات مشال دیا راجہ سبا ٹیوی دلی تو سوال یہ ہے کہ چناؤ آیو پر کیا رانیتک دل اپنے اپنے لحاظ سے دباؤ ڈالتے ہیں کیا وہ نسبکش ہے یا پھر واقعی پکشپات ہو رہا ہے یا پھر راجنیت کا شکار ہو رہا ہے چرچہ سی پر ہوگی ہمارے ساتھ کئی خاص بیمان اس میں شامل ہو رہے ہیں ان کا پرچہ کرا دوں کانگریس کے پروکتہ میم اوزل ہمارے ساتھ میم صاحب سواغت ہے آپ کا ہمارے ساتھ سٹوڈیو موجود ہیں سمیت پاترہ بی جی پی نیتا سمیت سواغت ہے آپ کا ہمارے ساتھ پرشپتکار انکہ سنگھ ساہب سنتہ بہت سواغت ہے اور چنانوائیوک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سوائی کوریشی صاحب کوریشتہ بہت بہت سواغت ہے آپ کا اس چرچہ میں شروعات میں کہنا چاہوں گا سمیت پاترہ آپ سے کیونکہ تازہ حملہ آپ کی پارٹی کی اور سے ہے اور اسی لئے سبھی دلوں کے نیتاؤں کے آروپ یا پھر میں کہوں گا گھیرے میں آپ کی پارٹی اور آپ کے نیتہ ہیں کیوں اتنا تیکھا حملہ بولنا پڑ رہا ہے کیوں چنانوائیوک جیسی سمدھانی ایک سنسا پر اس طریقے سے پکشپاتی ہونے کا کھلے طور پر آروپ لگایا جاتا ہے اس کے خلاف پردرشن شاید پہلی بار ہو رہا ہوگا پردرشن جہاں تک ہے آروپ لگتے ہیں جنرانہ پارٹی کیوں سے دیکھ اوین میں اسے کہوں گا کہ this is the beauty of democracy یہ لوگتانتر کا جو سندر پرکریہ ہے اس کو مجھے لگتا ہے سلیبریٹری مون میں لینا چاہیے نہ کی جس پرکار سے ہم ڈیبیٹ ڈسکاشن کرنا دیکھئے لوگتانتر میں جتنے بھی important pillars ہیں لوگتانتر کو دھارن کرنے کے لیے ان میں سوہبہاویق روپ سے election commission ایک بہت مہت پوپون رول ادا کرتا ہے اگر کہیں بھی چاہے وہ اصلیت میں یا perception wise ایسا ایک بھاونا جنتہ کے بھی جا رہا ہے کہ نہیں election commission اپنا کام صحیح نہیں کر رہا ہے کیونکہ ابھی حال فلحال میں کچھ واقعہ ایسے ہوئے ہیں میں election commission پر تنک بھر بھی انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں سمویدھانک سنستہ ہے بہت respectable ہے مگر جس پرکار سے چھے لاک نام گائب تھے مہاراشترا کے سوچی سے جس پرکار سے election commission جو کی دس ورشوں سے ایک بہت اچھے کام کو انجام دیتے آ رہا تھا بوت ریگنگ یا بوت کیاپچرنگ بلکل یہ شب دھی ڈکشنری سے چلے گئے تھے اچانک ایسا محسوس ہوا کہ ایک election میں بنگال میں ویس بنگول میں بیہار میں کئی شکتروں میں بوت ریگنگ اور بوت کیاپچرنگ ہوا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ منگڑنت کہانیاں بھارتی جنتہ پارٹی نے تیار کی کیونکہ اگر کرنا ہی تھا تو دوہزار چار میں بھی تیار کر سکتے تھے دوہزار نو میں بھی ہم یہ تیار کر سکتے تھے اگر ایسا ایک ماحول بنتا ہے تو سوہبھاوک روپ سے to uphold the constitutionality of a very important body as election commission کئی بار جو بھی پکشی پارٹی ہوتی ہے جو ستارود پارٹی ہوتی ہے وہ ان وشیوں کو public forum میں جرور رکھ سکتی ہے democratic way میں protest demonstrate بھی کر سکتی ہے وہ ہم نے کیا لیکن سمبیت کئی سارے آپ نے کہا لاکھوں نام کٹے ہوئے تھے اس کو لے کر پردشن نہیں ہوا دھرنا ہندی آ گیا آپ نے کہا کہ کئی جگہ پر بودھ کیاپچرینگ کی خبریں آئی تھیں اس کو لے کر دھرنا پردشن نہیں ہوا لیکن ایک پرمیشن کو لے کر اتنا بوال کیوں جہاں پر تقنیقی طور پر جو پیس کانفرنس کر election commission نے کہا اگر وہ پرمیشن ملتی اور کچھ دیکھات ہوتی تب بھی election commission target پر ہوتا نہیں دی تب بھی target پر ہے نہیں آپ کو پورا chronology دیکھنا پڑے گا آپ نے ایک مہتوپون سوال اپنے پہلے حصے میں پوچھا کہ ہم نے 6 لاکھ نام delete ہونے پہ کیوں دھرنا نہیں کیا اور پرمیشن نہ ملنے پہ کیوں دھرنا کیا آپ کو دھیان ہوگا جب 6 لاکھ نام delete ہوئے تھے اس کے پسچات جب بھاشن دیا نریندر موڈی جی نے اپنے ریلی میں تو انہوں نے کہا تھا کہ لگتا ہے کچھ بھول ہو گئی election commission سے 6 لاکھ نام delete ہو گئے ہیں اور میں آشا کرتا ہوں کہ election commission آگے دھیان رکھے گا اور ایسی گلتیاں دوھرائے گا نہیں اور آپ کو دھیان ہوگا election commission نے بھی apologize کیا تھا sorry کہا تھا معافی مانگی تھی election commission نے press conference کر کے اس کے پسچات بھوت کیپچرنگ کا بھی مددہ جب آیا تو آپ کو دھیان ہوگا نریندر موڈی جی نے پناہ کہا تھا کہ بھوت کیپچرنگ کے وشہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ election commission اس کو سنگیان میں لے اور ترنت ان چیزوں کو روکے اور last میں جو کہتے ہیں کہ last nail in the coffin کے روپ میں election commission میں آپ دیکھیں permission نہیں دینا اور returning officer کا جو ویوہار رہا وارانسی میں وہ اپنے آپ میں بہت ہی بہت ہی دکھت ہے میں سارے چٹھیاں لے کے آیا ہوں جو ارون جیٹلی جی نے لکھا جو چٹھیاں آدان پردان کی گئی election commission کے بیچ میں اور ارون جیٹلی جی کے بیچ میں camp office سے آپ دیکھئے پانچ تاریخ کو ارون جیٹلی جی کی بات ہوتی ہے پرانجل یادو سے جو کی وہاں کے returning officer سے ایک وربلی یہ commitment ہو جاتا ہے کہ آپ کو بینیاں باگ جو گراؤنڈ ہے وہ آپ کو دیا جائے گا آپ آٹ تاریخ کو اس میں ریلی کر سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ چھے تاریخ آپ چٹھی بھیجیے چھے تاریخ کو صبح ساڑھے سات بجے چٹھی بھیجی جاتی ہے اس کا جواب نہیں آتا ہے اور جب ویکتیگت روپ سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے اچھا یہ ایسا ہو گیا ہے کہ کسی NGO نے مسٹر کھان کے نام سے یہ بک کر آیا ہے رسیڈ بھی ہونا چاہیے کیونکہ کچھ پرائس بھی آپ کاٹتے ہیں تو ٹریجری کا وہ رسیڈ دکھائیے تو وہ رسیڈ بھی نہیں ہے یہ ساری باتیں میڈیا میں آئی پریس کانفرس دلی ہے میں سمجھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایسے میں اگر کوئی گلتی یا پھر آپ نے کہا کہ ایک آروپ لگایا کہ وہ پکشپات ہو رہا تھا کیا اس کے بعد سیدھے الیکشن کمیشن کے خلاف سلکوں پر اتر جانا یہ ٹھیک تھا نہیں دیکھئے تین لیٹرز دو دن کے اندر تین لیٹرز ارون جیٹلی جی نے لکھے ہیں الیکشن کمیشنر کو خود لکھے ہیں ویکتیگت روپ سے لکھایا ہے انہوں نے اور وہ دیش کے کوئی انجان نیتا نہیں ہے وہ بہت بڑے نیتا ہیں پورے کیمپین کو سنبھال رہے ہیں اور جب وہ خود لکھ رہے ہیں تین تین چٹی اور وہ بار بار چٹی میں یہ مینچن کر رہے ہیں کہ انسپائیٹ آف می ریمائنڈنگ یو سو مینی ٹائمز آم ناٹ گٹنگ آم ناٹ گٹنگ آم ناٹ گٹنگل ریپلائی تو مجھے لگتا ہے یہ انتتہ ہمیں سڑک پہ اترنے کے سیوا آپ کہہ کہ آخری آستہ تھا آخری آستہ تھا اور ہمیں وہ اپنا نہ ہی تھا میم حضل صاحب بی جے پی کہہ رہی کہ ہم نے پہلے جو مدے آئے اس کے بارے میں اطلاع دی جانکاری دی الیکشن کمیشن نے کئی بار جانکاری کو ایکسپٹ کیا یہاں پر جب ماملہ میں کہوں کہ پانی ناک سے اوپر چلا گیا تب انہوں نے کہا کہ یہ آخری آستہ تھا تو ایسے میں کانگریس کہہ رہی ہے کہ سمدھانی سنسطہوں کا اپمان ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے بھی یا اس چناؤں میں بھی عمومن سبھی دلوں نے نشانہ سادھا ہے تو پھر ایک دل پر یہ آروپ کیوں کہ وہ صرف سمدھانی سنسطہوں کا اپمان کر رہا ہے باقی دل کیا دودھ کے دھولے میں نظر آ رہے ہیں یا واقعی وہ بہت حزت کر رہے ہیں اس وقت الیکشن کمیشن کی نہیں میں ایسا بلکل نہیں کہوں گا کچھ چیزوں کو لے کر ہم نے بھی اتراز کیا ہے اور الیکشن کمیشن نے اس کا سگیان نہیں لیا تو ہم نے ان سے دوبارہ چٹھی لکھی ہے اور کوشش کی ہے کہ جو ہم بات کہنا چاہتے ہیں شکایت کر رہے ہیں اس پر کوئی ایکشن ہو نہیں بھی اگر ہوا اس کے باوجود بھی وہ شکایت ہماری آج بھی موجود ہے لیکن ہم نے جا کر کے الیکشن کمیشن پر دھرنا نہیں دیا ہم نے ستیہ گرہ نہیں کیا ہم ڈھونگ اور ناٹک کی راجنیتی نہیں کرتے ہم سنجیدہ راجنیتی کرتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارا قصہ کہاں سے شروع ہوا ہے اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے جس دن سے موڈی جی کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے تب سے یہ ضرورت سے زیادہ الیکشن کمیشن کے خلاف ہو رہے ہیں اور برابر ان کو چیلنج کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دن پہلے موڈی جی نے جب ایف آئی آر درج ہوئی تھی تو ایک انٹریو میں کہا تھا کہ زندگی میں ان کے خلاف کبھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی انہوں نے کوئی چاکو تو دکھایا نہیں تھا انہوں نے کوئی گھوسا تو دکھایا نہیں تھا اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی گویا صرف چاکو دکھانے والوں کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے دیش کا سمجھدان کوئی چیز نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے ایک اور تقریر میں یہ کہا کہ الیکشن کمیشن میں ایسا بول رہا ہوں میرے اوپر ایک اور ایف آئی آر کرے چیلنج کر رہے تھے کھل کر کے اور آج بھی انہوں نے اجدیہ وہاں پر بنارس کے دوسری جگہ پر تقریر کرتے ہوئے اسی طرح کا چیلنج کیا ہے دیکھئے یہ مانسکتہ کی بات ہے اور اپنے حق میں چیزوں کو استعمال کرنے کی بات ہے آپ نے سنا ہوگا اور کئی اقباروں میں چھپا ہے آج کہ انٹیلیجنس کیا کوئی انپوٹ تھا کہ اس علاقے کے اندر اگر اس طرح کی کوئی سبا کی گئی تو وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بھی ایڈویسٹریشن اتنا بڑا خطرہ مول نہیں رہ سکتا یہاں قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے بارے میں تصدیق یا تردیت کریں گے کہ یہ بات صحیح ہے کیا اگر کہیں پر یہ دنگے کیا یا کوئی اور گھٹنا ہونے کا خطرہ ہو میں قریشی صاحب سے تمہیں جنے کی کوشش کروں گا برین موزی جی چار سو سے زیادہ سبا کر چکے ہیں سن لیجائے چار سو چار سو میری بات سن لیں پہلے چار سو سے زیادہ سباہیں کر چکے ہیں الیکشن کمیشن نے انہیں کہیں نہیں روکا آج پہلی بار روکا تو وہ آپے سے بہار ہو گئے کیا یہی اس پیشی اور سمیدانی اداروں کو چیلنج کرنا مجھے لگتا ہے موڈی جی کے مزاج میں یہ بات ہے کہ وہ کسی کی ذرا سی مخالفت برداشت کر نہیں سکتے ہیں وہ بہت سارے ادھارن دے سکتوں میں بحث زیادہ نہیں بہت لگی ہو جائے گی میرے پاس بھی میم صاحب ہر بارٹی کے نیتاؤں کی لمبی فیرس ہے جنہوں نے کبھی نہ کبھی الیکشن کمیشن پر پکشپات ہونے کا روپ لگایا یا آج بھی کھلے طور پر چیلنج کر رہے ہیں آج ہی مولاہم سنی یادو بیان دے رہے ہیں اس سے پہلے آزمخہ بیان دیتے رہے ہیں اس سے پہلے ٹی ایم سی کے لئے نیتا بیان دیتے رہے ہیں اس سے پہلے وام پانسی دل کے نیتاؤں نے کہا ہے کوئی بھی اس سے اچھوٹا ریمہ نے اسی لے کہا کہ سبھی دل قریب قریب ایک ہی طرف کھڑے ہیں آئیوک کے سامنے قرشی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کسی نے دھرنا پرداشن کیا کیا نہیں ہر کوئی اب ایک لیمٹ تک ہے کسی کے لیمٹ کہیں کو بتا رہا ہے کہ ٹیس نہیں لگتا کہ آپ دھرنا دیں گے سپریم کورٹ کے خلاف میں اس پر بھی آؤں گا مینزل صاحب لیکن اس سے پہلے میں سمجھنا چاہ رہا تھا قرشی صاحب جس طریقے کا چناؤ ہے اور جس طریقے سے میں کہوں عموماً ہر پارٹی نے چناؤ آئیوک کو اتنا ہلکے میں لیا ہے یا لینے کی کوشش ہو رہی ہے کیوں کیا وجہ ہے کیا قانونی پرافدانوں میں کچھ گریم ایریا ہے جس کے چلتے یا پھر واقعی آپ کو دیکھتا ہے کہ لڈسٹرک لیول پر جو آفیسرز ہیں وہ کہیں کبھی کبھی پکشپاتی ہو رہے ہیں دیکھیں دیش کے جو قانون ہے اس میں الیکشن کمیشن کو گالی دینا اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے یعنی ہر ایک کو چھوٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کو برا بھلا کہنا ہے کہہ لے سوائے عدالت کے جس پہ کنٹمٹو کورٹ لگ جاتی ہے باقی کسی بھی انسٹیٹویشن کو گالی دینا کوئی جرم نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ وقتاں فوقتاں بہت ساری پارٹیاں الگ الگ وقتوں میں انہوں نے الیکشن کمیشن پہ کوئی انگلی اٹھائی ہے الیکشن کمیشن اس کا سوٹبل جواب دیتا ہے لیکن الیکشن کمیشن تو ایک ایسا انسٹیٹویشن ڈیویلپ ہوا ہے کہ جس پہ پورے دیش کو ناز ہے اس کی جو ورکنگ اسٹائل ہے نیوٹرالیٹی ہے اس پر وہ پوری دنیا دیکھتی ہے اور ہمارے جو لوگ ایک کروڑ دس لاکھ لوگ الیکشن کراتے ہیں ان میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی سٹاف پکش پاتھ کرنے والا تو نہیں ہے ذرا بھی شبہ ہوتا ہے کہ پکش پاتھ ہے تو ہم اس کو بدلتے ہیں ہم نے تو چیف سیکیٹری ہوم سیکیٹری ڈی جی پی ایس پی ڈی ایم خوب بدلے ہیں سیری وی سی ذرا سے شبہ پہ کہ یہ پکش پاتھ تو نہیں کر رہا اس لئے ایسا نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے افسروں کو کور کرتا ہے ڈیفرنڈ کرتا ہے ڈیفرنڈ ضرور کرتا ہے پہلے لے یہ سرٹیفائی کرنے کے بعد کہ پکش پاتھ تو نہیں کر رہا گوڈ فیتھ میں وہ جو ججمنٹ لیتا ہے ججمنٹ لیتا ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن ڈی ٹو ڈی انٹرفیئر نہیں کہہ سکتا آپ یہ نہ بھولیے انڈیا کا الیکشن پوری دنیا کی سب سے بڑا مینجمنٹ ایونٹ ہے لاکھوں ایکٹیویٹیز پورے ہندوستان میں ہو رہی ہیں اگر کسی ایک ایک دو دو مسئلے میں علچ کے رہ جائے تو یہ اتنا بڑا الیکشن ہو نہ پائے اور اسی لئے ڈیلیگیشن بھی ہوتی ہے ٹرسٹ بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ نگاہ بھی رکھی جاتی ہے کہ کوئی افسر اگر گڑھ بڑھ کرتے تو ان کو بدل دیتے ہیں اور خانون نہ چھوڑیے یہ تو پرمپرہ کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کو پوری دنیا جی میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں تو ایسے میں کیا یہ مانا جائے کہ ریالیٹک دلوں کی یہ فطرت ہو گئی ہے کہ آپ کوئی بھی مدہ آئے جہاں پر آپ کو سٹیبل دیکھیں آپ الیکشن کمیشن کو کوسنا شروع کر دیجے دیکھیں یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ خود ہی ایسے انسٹیٹویشن کو جس نے ڈیموکریسی کو ہندوستان کے پٹری پر رکھا ہے آپ یہ یاد رکھئے کہ ہندوستان کی ڈیموکریسی اگر زندہ ہے تو اس میں الیکشن کمیشن کا بہت بڑا یوگدان ہے اور اس میں دیش فاسی زیادہ تار اس کو جانتے ہیں پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے اس کو کمزور کرنے کی کوئی بھی اس پرپکش میں اگر دیکھوں اور ان چناؤں بھی یا اس سے پہلے کی چناؤں میں جائیں آپ بھی شاید سہمت ہوں گے کہ ہر دل کے نشانے پر آیوگ دیکھتا ہے جس راج میں کوئی پارٹی ستہ میں نہیں ہے ویروہد میں ہے وہاں پر وہ چیزیں کرتا ہے کیوں ایسا ہے اور کیا واقعی نسبکشتہ کی کہیں کوئی کمی دیکھتی ہے یا پھر کاروائی کو لے کر کہیں کوئی ایک کرفاپن دیکھتا جس کے چلتے یا پھر ہی ایک مانسکتہ بن چکی ہے راجتک دلوں کی جو درد قریشی صاحب کا ہے وہی درد مجھے بھی ہے بڑی خوبصورتی سے پچھلے بیس سالوں میں الیکشن کمیشن نے بھارت کے ایک ایسے انسٹیوشن کے روپ میں ڈیولپ کیا ہے جس کی کریڈیبلٹی کو لے کے ابھی تک جنتہ میں کوئی قریشن نہیں ہے چناؤ آپ یاد کریے ریگنگ کا وہ زمانہ جبکہ دلیت ووٹ نہیں دے پاتے تھے آج یہ سب کچھ نہیں ہے تو بہت ہائی کریڈیبلٹی کے ساتھ الیکشن کمیشن آج کھڑا ہے اور اگر ایک کوئی انسٹیوشن ہے جس کو لے کے پبلک میں کریڈیبلٹی بہت ہائی ہے ایون کورٹ سے زیادہ ہے وہ ہے الیکشن کمیشن ایسے میں اگر کسی انسٹیوشن کو آپ ڈیمولیش کرتے ہیں تو کئی ڈیموکریسی کے روٹس کو آپ ہلکا کر رہے ہیں پر یہاں پہ اس پورے گھٹا کو دیکھیں ریٹرننگ آف سر نے ایک ڈیسیزن دیا ریٹرننگ آف سر سیکشن 21 میں الیکشن کمیشن اپوائنٹ کرتا ہے اور 28 میں سپرینٹینڈنس وغیرہ ساری چیزیں اس کے پاس رہتی ہے جب یہ گھٹنا ہوئی موڈی کو آپ نے 400 پرمیشت دیئے ہیں ایک چیز اور بھی دیکھی جاتی ہے کسی کنڈکٹ میں کہ اس کے پیچھے اُددیش کیا ہوگا آخر اُددیش کیا ہوگا موڈی کو روک رہے ہیں جب 400 میں نہیں روکا تو 461 میں کیوں روکیں گے 460 میں نہیں روکا تو logistics کی پرابلم ہو سکتی ہے کہ بینیاں باگ میں 80,000 کی capacity ہے ممکن ہے اسی میداری اسٹیٹ ایڈمیسٹریشن کی تھی الیکشن کمیشن کی تھی کہ وہ پوری طرح سے آج 20 بیٹالین وہاں پہ central forces ہیں اور UP میں 1,6,000 civil police ہے تو اگر آپ چاہتے تو اس کو 1,5,000 کی بھیر کو کر سکتے مال لیجی کہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم الیکشن کمیشن یہ application of mind جو article 19 2 میں reasonable restriction کا ڈاکٹرین ہے وہ apply کرنا ضروری تھا اور یہ بات میرے خیال سے پرسنل ہی بتا سکتا تھا جب 3-3 چٹھیا لکھی گئی یہاں پہ tactical مجھے لگتا ہے کہ election commission کو تھوڑا سا اور sensitive ہو کے بتا دینا تھا کہ یہ یہ وجہات ہیں جن کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے ہیں اگر وہ کہ دیتا تو شاید یہ pent up feeling اتنی اوپر نہ آتی لیکن اس کے باوجود آج جو sentence نارین موڈی نے کہا ہے اس سے مجھے بہت اعتراج ہے آپ جانتے ہیں sentence کیا ہے وہ sentence روحلیا کے meeting جو چار بجے ہوئی تھی جانتہ نے آپ کو ہرا دیا ہے کانگریس کو ہرا دیا ہے election commission آپ کو جیتا نہیں پائے گا آپ سوچئے election commission آپ کو جیتا مطلب کانگریس کو نہیں جیتا پائے گا جب یہ کہہ رہے ہیں کل مان لیجیے فرش کر دیئے کہ پردھان منتری بنتے موڈی یہی election commission رہے گا یہی چناؤ اس کے بعد بھی ہوں گے کیسے اس institution کی credibility یا آپ جو دیئیٹر دونوں میں پیرا کتنا بڑا ہو جائے گا کہ جس institution کو آپ نے کہا کہ election commission نہیں جیتا پائے اسی کی سہدارت میں باقی election اگلے 5 سال میں ہوگے تو آپ جب institution کو demolish کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھ تو کیا آج یہ کر پاتے آپ election commission سے اعتراج کریے لیکن اعتراج کرنا اور اس کو یہ کہنا کہ کانگریس کو جیتا نہیں پائے گی دونوں میں گمین آسمان کانتر ہے میرے خیال سے دریند موڈی کے level پہ اس سے بچا جا سکتا تھا سمجھ پاترہ کہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن ایک دیش کا پرائی منسٹر کا candidate جب یہ کہتا ہے تو آپ اس کا message بڑا ڈیفرن جاتا ہے سمجھ دو بات ہیں آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں میرا پہلا سوال یہ کہ اگر پرشاسن کی اور سے اس کو مس ہینڈل کیا گیا تو کیا پارٹی نے بھی اتنا سکوپ دے دیا پرشاسن کو دوسرا یہ جو کہ سنگ صاحب نے کہ ایک بڑی پارٹی اور جس کو 400 400 رینجوں کی پرمیشن ملی ہو اگر ایک کوئی دکت آئی اور آپ کو لگا کی پکشبات ہو رہا ہے تو کیا اس سے بہتر راستہ نہیں ہو سکتا تھا اس سوبر راستہ دیکھئے میں اس کو بلکل الگ طریقے سے دیکھتا ہوں یہ میں کہ ہوں گا کہ پینت پورا وشائے ہو رہا تھا جمع وڑا ہو رہا تھا پورے وشائے بہت بار بار بات آتی کہ نام کٹ گئے الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا جب پرکاشن ہوتا اس میں اس تھانی لوگ نہیں جائیں گے تو کیسے رہے ہو پائے گا کہ نام رہے گیا نہیں رہے گا اس کا اپلیکیشن اس کا ایک اوی ایکشن تو ہو گا نام کٹنے کی بات آتی ہے میں بمبائی اور مہار آسٹر کی بات نہیں کر رہا نام کٹنا جو ہے نام کٹنا تو کوئی گئے وہاں آپ کا نام نہیں ملا لیکن وہ سپلیمنٹر میں تھا تو اس لئے بہت ساری possibilities ہوتی ہیں کئی بار یہ اگزاجر کر دیا جاتا ہے کتنی بار اکبار میں اشتہار دیئے گئے چھے لاکھ نام کٹ گئے خود الیکشن کمیشن نے سوری کہا آپ نے کبھی دیکھا پاسپورٹ وار کب سوری انہوں نے جنرلی یہ کہا کبھی اور اس کا سمجھدان کریں گے دیکھ 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 سوری کہنا پڑا مجھے دیکھ کمیشن کے کمیشن نے ضرور یہ کمنٹ کی تھی ان کا good grace تھا یہ subjudice ہو گیا matter of high court کے پاس چلا گیا inquire میں پتہ لگ جائے گا کہ پرابلم کی بہت ساتھ تھانکس ٹو میڈیا کی میڈیا کے مادی ہم نے کل دیکھا آمیٹی میں کہ اس پرکار سے وہ لوگ اندر تھے جو unauthorized لوگ تھے کانون اب تک ہیں اس پر بدلاؤ کی ضرورت ہے صرف بدلاؤ نہیں ہم نے جھگجھوڑنے کی کوشش کی ہے ایک بہت بڑے institution کو جس institution نے no doubt electron process کو بہت صدھارا ہے مگر جھگجھوڑنے کی اندہ ہے اور حملے ہوتے اس میں بھی کچھ ایک سیف گارڈ ہو نا چاہیے اس کے پاس دیکھ میں آپ کو ایک بات کہوں گا یہاں چونکہ انکی سنگھ صاحب بیٹھے ہیں اور وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھے ہیں بحث پر آپ جتنا بھی بحث کریں گے کوئی پورا ایک ڈیزائن تھا تاکہ زیادہ زیادہ پبلیسٹی حاصل کرے اسے ایک بڑے ڈیوگینڈ میں بدلا جا سکے سنگھ صاحب میں یاد دلانا چاہتا ہوں جب انہوں کا نومینیشن فائل ہوا تھا تب 8 گھنتے تک لگاتار میڈیا کو ان لوگوں نے پوریشن پر اس طرح آروک نہ ہو اور اس چھلی نہ کیا جا سوال یہ ہے انکی سنگھ آپ چلتے ہلتے ایک ایک میری بات سنی آپ جی بہت سنگ میڈیا کی بات ہو تو آپ اتنا پریشان مت ہوا کریں ہم پریشان نہیں ہوں میرا سوچی مددہ یہ ہے سوچی سمجھی رنڈ نیتی کا تحت انہوں نے اس اکیزن کو بھی اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی ان کی نظر میں صرف ووٹ ہے صرف پولٹکس ہے الیکشن کمیشن سمدانی کدارے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے ابھی بھی جو روڈ شو چل رہا ہے بغیر اجازت ہوتا ہے کہا گیا کہ nothing is prohibited in love and war یہاں پہ اس war کے طرف لڑا جا رہے اتنا فیرس لی کنٹیسٹیٹ الیکشن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا بس ایک چیز کہیں گے میڈیا کو دونوں طرف سے موڈی بھرا بھلا کہہ رہے ممیم صاحب بھلا مجھے مجھے مشکل یہ میں ایک شیئر خالی سنا دیتا ہوں جینے بھی نہیں دیتے مرنے بھی نہیں دیتے کیا تم نے محبت کی ہر رسم اٹھا ڈالی بہت بہت سیکنڈ لے مجھ رہا دس سیکنڈ وقت کی کمی ہے سنگھ معافی چاہوں گا لیکن جو کہا سنگھ صاحب نے وہی حالت مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ صحیح کام نہیں کر رہے پکش پاتی ہیں لیکن کوئی بھی جب سبتہ میں آتا ہے تب یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط ہیں کچھ بدلنے یا صدہارنے کی قواعد ہونی چاہئے بہت شکریہ آپ تینوں امہانوں کا ہمارے ساتھ اس شرچہ میں بنے رہنے کے لئے اور یہ تھی ہماری آج کی پہلی خبر